بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا اپنا سید راہیل شہوار سے اس امید قوی کے ساتھ آپ سے مقاتب ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوں گے سرکارِ عالم نواز کا قول مبارک ہے کہ ہمارے فقیر کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے فقیر کا ہاتھ سے مراد احرام پوش وہ حضرات جو سرکارِ عالم نواز کے ارشادات پر عامل اور کامل ہوں اور آپ نے اکثر یہ بھی فرمایا جسے بھی آپ نے تہمند یعنی احرام عطا کیا لو یہی زندگی کا لباس ہے اور یہی تمہارا کفن ہے غرض کے کوئی بھی دنیاوی شان و شوقت یا عام سادہ غرض کے ہر قسم کا دنیاوی لباس زیبتن کرنا سخت منع کر دیا یہاں تک کہ ہما وقت اسی احرام میں تعدمِ آخر رہنے کا حکم دیا بعدوی سال فقیر احرام احرام میں ہی دفن ہوتا ہے نہ کہ دن کو وہ زیبتن کرے اور رات کو اسے اتارتے ایسا نہیں یہ عمل قطر ناجائز ہے سرکارِ عالم نواز نے اپنی حیاتِ ظاہری میں بھی جو آپ کے فقرہ وصال فرماتے تو آپ اسی خرقہ میں یعنی احرام میں دفن کرتواتے ہیں اور فی زمانہ بھی جو احرام پوش دنیا سے ظاہرہ پردہ فرماتے ہیں انہیں احرام میں ہی دفن کیا جاتا ہے فقیر اپنی خود نمائی دکھانے اور مشہوری نمود و نمائش یعنی کے کرنے کا پابد نہیں ہوتا آپ نے اپنی تمام ظاہرہ حیاتِ مبارکہ میں کبھی تکیہ کا لبا تکیہ کا استعمال نہیں کیا آپ نے ہمیشہ اپنی اوڑنی ہی کو زمین پر بچھایا اور اسی پر آپ نے اپنا ایک خات سر کے نیچے رکھ کر آرام فرمایا آپ کا ارشادِ مبارک یہ بھی ہے کہ فقیر آسائش و آرام کی دنیا سے بہت دور ہوتا ہے اور تکیہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جنہیں اپنے مرشد پر تکیہ نہ ہو اور رب پر تکیہ نہ ہو فقیر فقیر ذکرِ یار کے سوا کسی کا ذکر نہیں کرتا اب اب کسی کا ذکر نہیں کرتا فقیر کوچہ یار کے سوا کہہ نہیں جاتا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے فقرہ ہیں ہر اس محفل میں جاتے ہیں جہاں ذکرِ یار ہو کیونکہ جہاں ذکرِ یار ہوگا وہاں ذکرِ یار ضرور آئے گا اور جن کی محفلوں وہ محفل میں ضرور آتے ہیں تو فقیر یار کی محفل میں اس لیے جاتا ہے کہ وہاں دیدارِ یار کر سکے وہ جہاں یار آ جائے وہ کوچہِ یار ہو جاتا ہے اور وہ یار کیا دیدار کر سکے یار کا ذکر کر سکے اور فقیر جب یار کے عشق میں اتنا محف ہو جاتا ہے تو وہ فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے یہ ہے فقیر اور اسے جس طرف دیکھتا ہوں جدھر دیکھتا ہوں تم ہی کو تمہاری قسم دیکھتا ہوں تو پھر سرکارِ عالم نواز کا وہ قول نہیں ہے میں یاد انہیں کہ توقلِ رب جس نے کیا وہ درویش ہوا توقلِ رب جس نے کیا اور جس نے ایک صورت کو پکڑا وہی صورت یہاں کام آئے گی اور وہی صورت وہاں کام آئے گی ہم آج اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ذکر کریں گے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ لقب شافی اور اسمِ گرامی محمد بن عدریس ہے آپ قبیلِ قریش سے ہیں آپ کا سلسلہ آٹھویں پشت میں جا کر والدِ محترم کی طرف سے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدِ امجد حضرت عبدالمطلب سے ملتا ہے آپ کی والدہ محترمہ کا نصب نامہ حضرت علی مولا کائنات علیہ السلام سے ملتا ہے آپ قریشی خاشمی فاطمی ہیں آپ اممہِ اربا میں تیسرے امام ہیں حضرت امام مالک کے شاگرد ہیں امامِ شافی رحمت اللہ علیہ اس روز پیدا ہوئے جس روز امامِ ابو حنیفہ نے وفات پائی امامِ شافی مکہِ مکرمہ میں حضرت مسلم بن خالد کی مجلی سے درس میں شریک ہوتے تھے جب آپ کی عمر مبارک تیرہ سال ہوئی تو آپ مدینہ منمرہ میں تشریف لے گئے اور امام مالک بن انس کے آستانے پر حاضر ہوئے ہیں امام مالک نے آپ کے قلب کے نور کی بشارت دی امام شافی صرف آٹھ ماہ امام مالک کی خدمت میں رہے حضرت امام احمد بن جنبل بھی آپ کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور امام احمد بن جنبل فرماتے کہ اگر یہ پیدا نہ ہوتے تو ہم علم کے دروازے پر ہی کھڑے رہتے اور فقہ کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا حضرت بلال خواس رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قضر اللہ اسلام سے امام شافی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کا شمار اتار میں سے ہے حاکم روم نے خلیفہ حارم رشید کے پاس سالانہ کچھ رقم مقرر کر دی کہ جب تک دینی علماء ان رہبوں سے جیتتے رہیں یہی رقم جاری رہے خلیفہ آرون رشید نے مناظرے کے واسطے امام شافی رحمت اللہ اللہ کو مقرر کیا حضرت امام شافی کی ایسی کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ سب راہب مسلمان ہو گئے جب حاکم روم نے یہ واقعہ سنا تو کہا کہ یہ اچھا ہوا اگر امام شافی یہاں آتے مناظرے کے واسطے تو تمام اہل روم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں آپ کی وفات جمعہ کے روز ماہ رجب میں ہوئی مزا شریف مزا مزا مصر میں واقع ہے روز ایش